اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدان رحمہ ملالک کو جو کمال حاصل تھا کہ یہ ایک سو ستر سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی جن میں سے مجموعہ حدیث شرعہ اسمال حسنہ زخیرت الملوک شرعہ فسوس الحکم مرات التابین شرعہ قصدہ حمزہ وفارزیہ آداب المریدین اور دس قوائد اشہر وغیرہ آپ کے معروف کتابیں ہیں ساس و اسی حجری میں آپ ساس و رفقہ اور سادات کے ساتھ حمدان سے کشمیر تشریف لائے اور محلہ علاو الدین پورا میں جہاں آپ کی خانقاب فیض پناہ جلوہ فروز ہے بادشاہ کمال خوشو خوضو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مذہب اسلام جو بولبول شاہ کے وقت سے کشمیر میں رواج پکڑنا شروع کیا تھا آپ کے وقت میں اس کی رونخ بے اندازہ ہو گئی حضرت میر سید علیہ حمدانی علیہ رحمت رزوان کے ولادت بارہ رجب المرجب ساس و چودہ حجری کو پیر کی دن حمدان میں فئی اور ساسو چھینسی ہجری میں مانسرہ کی علاقے پکڑی میں انتقال فرما گئے اور خطلان میں مدفون ہوئی آپ رحمہ اللہ علیہ نے ایک بادشاہ کے فرزند ہونے کے بوجود بادشاہت کو ٹھکرا کر تبلغ اسلام کے لئے اپنے پوری زندگی وقت پگھر دی چنانچہ کشمیر بلتستان سمیت خطے کے کئی علاقوں میں اسلام کا نور پھیل آیا مورخین کے مطابق اس خطے میں امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ رحمت رزوان ہی پہلے مبلغ اسلام ہیں جن کی تبلغ کے نتیجے میں اہلیان کشمیر و طبت دار اسلام میں داخل ہوئے امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ رحمت رزوان کی تشریف آوری کے بعد کشمیر کی ثقافت ہی تبدیل ہو گئے سید علیہ حمدانی علیہ رحمت رزوان کو بادشاہ حمدان ایران کے علاقے حمدان کے بادشاہ کلاوہ امیر کبیر رضوان نے عقائد فضائل اہل بیت رضوان اور رموز تصوف کلاوہ دگر موضوعات پر چھوٹے بڑے رسالے چھوڑے ہیں حضرت امیر سید علیہ حمدانی رضوان کا تعلق ایک تعلیم افتا خاندان سے تھا حضرت امیر سید علیہ حمدانی رضوان بھی ذہین و فتین شخصیت کے مالک تھے حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی رضوان نے ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک اپنے مامو جان حضرت علیہ حمدانی رحمہ ملالی سے حاصل کی اور ایک سال میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر کا دورہ مکمل کر لیا حضرت علیہ دولہ سید علیہ حمدانی رضوان سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی رحمہ ملالی قبول برکا شیخ محمود مزدقانی رحمہ ملالی کے حوالے کیا جہاں سے آپ رحمہ ملالی نے روحانی فیض حاصل کیا حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ حمدانی رضوان سلسلے طریقت قبریویہ سے منسلک تھے اور حضرت نجم الدین محمد بن محمد مزدقانی علیہ حمدانی رضوان سے روحانی تعلیم کی اجازت و خلافت حاصل کی اجازت و خلافت اور ریاضات کے بعد آپ نے پوری دنیا میں سیاحت شروع کی شیخ محمد مزدقانی علیہ حمدانی رضوان کا حکم تھا دنیا کی سیر کرو اور جتنا ہو سکے قصب فیض حاصل کرو اس حکم کی تعمیل کے نتیجے میں جناب امیر کبیر علیہ حمد رضوان نے تین دفعہ پیدل احجی بیت اللہ کا شرف بھی حاصل کیا اور بیس یا اکی سال اس سفر میں لگے اس عرصے میں آپ رحمہ ملالی نے بہت سے اولیہ اکرام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا امیر کبیر حضرت سید علیہ حمدانی علیہ حمدانی رضوان اپنے کموں پیش سات سو مریدوں اور پیروکاروں کے حمراہ کشمیر تشریف لائے اقوام متحدہ کے خصوصی تنظیم یونسیکوں کے مطابق حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ حمدانی علیہ حمدانی وازیم حسدی تھے جنہوں نے کشمیر کے ثقافت کی کئی بنیادوں کو تبدیل کرتے ہوئے نہ صرف اسلامی ثقافت کا درجہ دیا بلکہ خدے میں کشمیر کی اقتصادی حالات بھی انتہائی مضبوط کر دی وقت کے بادشاہ امیر تیمور کے مظالم سے بچنے کے لئے حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ حمدانی علیہ حمدانی علیہ حمدانی نے کشمیر کا رخ کیا اور اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے بادشاہد کے دوران دو مریدوں میں میر سید حسین سمنانی اور میر تاجدین سمنانی رحمہ ملالی کو کشمیر روانہ کر چکے تھے تاکہ وہاں تبلیغ اسلام کے لئے راہ ہموار کی جا سکے دونوں بادشاہوں کے درمیان باہمی تعلقات اور معاہدے کے باعث حضرت امیر کبیر سید علیہ حمدانی علیہ حمدانی علیہ حمدانی علیہ حمدانی اپنے کثیر مریدوں کے ساتھ کشمیر پہنچے آپ کے دونوں مریدین نے آپ کا اور آپ کے دگر ساتھیوں کا زبردست اخت اقبال کیا اور اس دوران کشمیر کے حکمرانی مرزاق فائروز تغلق کے پاس تھی کشمیر میں جناب امیر کبیر علیہ حمد روزوان نے نہایتی منظم انداز میں اسلام کی تبلیغ فرمائی ان کے پیروکاروں نے ان کے مریدین اور معتقدین نے علاقے کے ہم گزرگاہوں اور مقامات پر مساجد کے تعمیر میں آپ رحمہ ملالے کا بھرپور ساتھ دیا ان مشہور مساجد میں دریا جہلم کی کنار واقعی خانقہ معلہ درگاہ شاہ حمدان سرین اگر وہ دیگر درگاہیں اور مساجد شامل ہیں گلگت بلستان میں جناب امیر کبیر علیہ حمد روزوان کے ہاتھوں تعمیر کردا مساجد کو مسجدی حضرت امیر مقام زبانوں میں اختصار کے ساتھ حضا امیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ایک عرصے تک آپ نے کشمیر میں خدمت دین انجام دینے کے بعد علالت کے باعث حضرت امیر کبیر رحمہ ملالے کو واپس حمدان جانا پڑا واپسی پر جب بھگلی پہنچے تو شاہی مہمانوں کی طرح استقبال کیا گیا وہیں حضرت امیر کبیر علیہ حمد روزوان کی پیماری شدت اختیار کر گئی اور یہ مرض المرگ ثابت ہوئی اور بھگلی میں پان دین کی شدید علالت کے بعد آپ رحمہ ملالے چھے زلچہ ساسو چھینائسی ہجری کو اس دار فانی سے داری بقائی کے طرف کوچ کر گئے آپ رحمہ ملالے کے جستے انور کو تاجکستان کے دار الخلافہ دو شیمبہ کے نواہی شہر خطلان لائے گیا اور یہیں تدفین عمل میں آئی اور آپ کا مزار شریفی یہی ہے ہماری دعا ہی کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں اور مزید آپ جاننے کے لئے رسکریپشن میں لنک دیا چارہ حضرت امیر کبیر علیہ رحمت رزوان کے حوالے سے جان سکتے ہیں وڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شرح ضرور کریں اور فیدانہ و یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم